دماغ ساف نہیں ہے ہمیں ہم روز سوچتے ہیں جیسے وہ ارجنا کروکشتر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا میں کیسے اس کو ماروں جولیا روبرٹس پتہ نہیں آپ لوگ نہیں کسی نے اس کا سنما دیکھا ہے وہ کئی آسکر جیتی ہے اور اس نے بہت پیسہ بنایا وہ شوٹنگ میں آئی آواز دے گی ایک ساتھ ایک اکتا کے ساتھ وہاں وہ آپ کی بات مانیں گے ہر مسلمان آج پرائیوٹلی ملہ کو چھوڑ کر کٹرپنتیوں کو چھوڑ کر سویکار کرتا ہے کہ میرا پوروج ہندو ہے کیونکہ وہاں مجارٹی کا دماغ صاف ہے اور محمد نے کہا ہاں ہماری دیش میں بھی آپ دیکھئے جہاں مسلمان مجارٹی میں ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی بیوار کیسی ہے کشمیر میں مجارٹی میں ہے پانچ لاکھ ہندو پنڈیتوں کو اور ہندو سردار ہندو سرداروں کو سب کو انہوں نے بھگا دیا ہے کیرال میں جائیے ملہ پورم کیا حال ہے ہندو کو ابھی میں وہاں ہو کر آیا ہوں کوڑی کوٹ میں گیا تھا باشن دینے کے لیے کیا حال ہے وہاں ہندو کو آپ دیکھنے کے لائک تملاڈوں میں کل ملا کر کے مسلمان کی سنکیہ صرف پانچ پرسنٹ ہے پرم تو چالیس ٹاؤن پنچائت مہنی نگر پنچائت میں وہ مجارٹی میں ہیں اور وہاں اس نگر پنچائت میں دیکھنی چاہیے کہ ہندووں کا حال کیا ہے سمسیاں مسلمان کے ساتھ نہیں ہے اس کا دماغ صاف ہے سمسیاں ہندووں میں ہیں ہمارا دماغ صاف نہیں ہے ہم روز سوچتے ہیں جیسے وہ ارجنا کرکشتر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا میں کیسے اس کو ماروں میں کیسے کہہ رہوں تب کرشن بھگوان نے ان کو سکھایا جب وہ کرن کی رت پھز گئی اور کرشن نے کہا مارو اس کو تب کرشن کہتے ہیں ارجنا کہا میں کیسے کر سکتا ہوں وہ تو رت میں اس سے اتر گیا ہے یہاں جب دروپدی کی بستر حرن ہو رہی تھی تب یہ کیا کر رہا تھا تب نہیں آپ کو اکل آئی مارا اس کو یہی بشمچاریہ کے بارے بھی کہا وہ پوجیاں ہیں میرے گروہ ہیں ارجنا نے کہا یہ ہماری بیماری ہے جو ارجنا کی بیماری ہے وہ ہے وہ دماغ اپنی صاف کرو مسلمان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمان کی مجورٹی بڑھ رہی ہے ہمیں سنکھیا بڑھ رہی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے انہیں کے جنسنکھیا بھی بڑھ رہی ہے بچے پیدا کرنے کی درشتی سے اور انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے تو ہم تو اس پردہ میں پڑھنا بہت مشکل ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے مسلمان کو جو یہ مانے کی ان کا پوروج ہندو ہے اس کو دیرے دیرے ہندو بنا دو اور یہ بن سکتے ہیں آج جو محل بن رہی ہے دیرے دیرے دنیا میں مسلمان اسلام کے بارے اس کے قارن یہ دی ہندو سماج میں مسلمان کی سویکرتی ہوگی دھرما پریورتن کرنے کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ بہت جلدی جلدی مسلمان کی بڑی سنکھیا میں لوگ دھرم بدل کر کے دوبارہ ہندو بنیں گے پرنتو اس کے لیے ایک یوجنا بنانی پڑے گی جب راشتے سوہم سیوکسنگ کے سرسنگ چالک صدرشن جی نے جا کر راجستان میں دھرم پریورتن کیا اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد وہ ہی مسلمان جو ہندو بن گئے وہ وہ آ کر ان سے کہا کہ ہمیں اب شادی بیعہ میں کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں یہ جو ہماری جاتی پرنالی ہے یہ ہماری دیش کے لیے ایک رکاوٹ ہے اسی لیے ہم لوگوں کو آج یہ سویکار کرنا چاہیے کہ جو اپنے کو ہندو کہتا ہے اس کو برابر اپنے کو ہندو ماننا چاہیے اور یہ یہ ہو جائیں تو دنیا بھر میں ہندو پیدا ہوگا ابھی تھوڑی دن کے پہلے تین سال پہلے ایک بہت مشہور ہالی وڈ کی ایکٹریس جولیا رابرٹس پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے اس کا سنما دیکھا ہے وہ کئی آسکر جیتی ہے اور اس نے بہت پیسہ بنایا وہ شوٹنگ میں آئی پھر اس نے کہا کہ مجھے اس آشرم میں جانا ہے تو لے گئے وہ کرمچاری وہاں اس نے سادو کو کہا گروہ کو کہا کہ میں نے تو کتنا کمایا ملینز اور ڈالرز ہیں میرے پاس میں نے سارے جو آسکر جیتنے تھے سب جیت لی لیکن میں سکھی نہیں ہوں یہ آپ سکھا سکتے ہیں میں نے سنا اس لئے میں آئی ہوں تو سادو نے کہا کہ آپ کو ایک افتار رکھنا پڑے گا ایسا ہی میں آیا ایک گھنٹے میں نہیں بتا سکتا تو ایک ہفتہ رکھی وہ سادو نے ان کو پرنیام سکھایا یوگا سکھایا انہوں نے منطر سکھائی پھر انہوں نے گیتہ پر پروچن دی ان کو اور اس میں پریورتن آیا اس نے انبھاو کیا اور انبھاو کرنے کے بعد وہ واپس امریکہ گئی اور ہالی ووڈ میں اس نے ایک پریس کانفرنس کی جو آپ گوگل میں کر کے گوگل میں آپ سرچ انجن میں لگاو دو گئے ان کی نام جولیا رابرٹس وہ ساری بات آ جائیں گے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے پتی کو کھڑا کیا بگل میں دو بچوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ میں آج پہلی بار سنتوشت بکتی ہوں آئیم ایپی پرسن اور یہ ہندو دھرم کے قارن ہے اور اسی لئے میں اور میرے پتی اور دونوں بچے آج سے ہندو بن گئے ہیں انہوں نے احران کیا آج ہماری یوگا پھیل رہی ہے اوباما سے میری پچھلے جولائے میں ڈینر میں انہوں نے آمنتریت کیا تھا میں گیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب تو یوگا سب اب تو ہم اس کو ہنڈیا بھی ہنڈیا بھی نہیں مانتے ہم تو امریکن مانتے ہیں یوگا اور آپ یوگا ہنڈیا میں بھی فیشنبل ہو جائے کیونکہ سفید چمڑے لوگ سوکار کریں گے تو ہم بھی سوکار کریں گے میں آپ کو گوشنا کرنے چاہتا ہوں بتانے چاہتا ہوں کہ بھویش میں آپ دیکھو کہ آنے والے بیس سال میں کہ سنسکرٹ کی پڑھائی امریکہ میں کمپلسری ہوگی کیونکہ کمپیوٹر کے لیے سب سے انکول بھاشا سنسکرٹ ہے یہ اب ان کی شہد میں آ گئی ہے یہ سب ہو رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ کو اپنی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی ویرانٹ سوہ بھاو ہندو کا دیکھانا چاہیے ہمیں آج ہنسا کرنی کی جورت نہیں ہے کیونکہ ویرانٹ ہندو کٹھا ہو جائے تو یہی جو ستہ ہے یہ جو شستر ہے ستہ کی یہ اپنے ہاتھ میں آ جائے گی ایک بار آ جائیں اور یونیورسٹیز میں ہم صحیح اتیاس ہمارے اتیاس پڑھائیں گے تو بالکل ایک منشاہ میں پریورتن آئے گا مجھے ابھی ہمارے مطر انہوں نے ایک بات بتائی کہ ہم نے آٹھ سو سال ویدیشوں سے آ کر جو آئے یہاں راج کر کے کہیں کہاں ہے ہماری ہماری مریادہ یہ وہ انہوں نے سوال اٹھایا بہت لوگ اٹھاتے ہیں لیکن دوسری درشتی کون یہ ہے کہ ایران میں گئے مسلمان پورا قبضہ کی راج کی پندرہ سال میں سو پرتیشت ایران کو انہوں نے مسلمان بنا دی بغل میں گئے میسو پٹیمیا بیبلیون جس کا نیا نام ہے عراق سترہ سال میں سو پرتیشت مسلمان بنا دی ایجپٹ میں گئے قبضہ کی راج کی ایکیس سال میں سو پرتیشت مسلمان بنا دی رانی چننما ہو کرناٹک میں کھٹا بومن ہو تمل نادو میں رانڈم پلیسز رانڈم پیپل خائنہ سیجل کیلیں زہار یا رانی جھانسی ہو یا سباش چندر بوسو لڑتے رہے ویجی نگرم کی سامراج تین سو سال چلی تین سو سال چلی اور اس کی جو 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 کتنی پھیلی ہوئی تھی آسام تک پہنچ گئی تھی لیکن ہماری اتیاس میں صرف ایک چھوٹ ایسا پیرگراف ہوگی کی دکشن میں ایک ویجی نگرم سامراج تھی لیکن اکبر سے ارنگ سے صرف ایک سو پچاس سال اور ایک ایک ادھائی ایک ایک چپٹر اسری بکھ میں پڑھایا جاتا ہے یہ تو ہماری غلط اتیاس جو لکھی گئی ہے جس سے ہماری درشتی کون اس پرکار سے بنی ہے اس کو بدلنا ہے اور آج ہمیں ویرات ہندو بننا ہے سرکار بنے گی تو آپ کی نیتہ سب میں ویرات ہونی چاہیے کشمیر میں کیا کرنا چاہیے انہوں نے پانچ ہلاک ہندووں کو بھگا دیا ہم لوگوں کو اپنے بودھ پور سینکوں سے جو ایک کروڑ ہے انہوں سے چھانٹ کر کے دس لاک کو نکال نا چاہیے انہوں کو ہتیار رہو اور اپنے بندگ چلانا تو بندگ چلاؤ بدل آ جائے مسلمان نے میں نے کہا جہاں مجاریٹی آواز دے گی ایک ساتھ ایک اکتہ کے ساتھ وہاں وہ آپ کی بات مانیں گے ہر مسلمان آج پرائیوٹ ملہ کو چھوڑ کر کٹر پنتیوں کو چھوڑ کر سوکار کرتا ہے کہ میرا پوروہ جندو ہے